موسیقی کہ انہوں نے جس طرح سے ایمانداری کے ساتھ اپنے جنرے زمین کو جاری دکھا ہے اس کی مثال شاید ہندوستان تو ہندوستان پھر ہی دکھا میں نہیں مل سکتا یہ بڑا عزاز ہے ان کے لیے اور ان کو جو بدمشری ایوارڈ ملا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں ان کو کیا ایوارڈ ملتا ہے تو میں بہت شکریہ کے ساتھ فریڈم کا جو نیا اغبار نکر رہا ہے نوجوہن ایڈیٹر ہیں اغبار کا نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ روزانہ ایک میت کو دفن کرنے کے بعد گھر میں دوسری میت تیار رہتی ہے یہ عابد علی خان صاحب پر شراب اور جس حساب سے اغبار کو نکالا جاتا ہے اس کو جاری رکھنا یہ بہت بڑا بہت بڑا کام ہوتا ہے میں جانتا ہوں میں بھی پچاس سال سے سیاست میں کام کر رہا ہوں سیاست آج میں سیاست کا ایڈیٹر ضرور ہوں لیکن جو مہنر عابد علی خان صاحب اور جگر صاحب نے کی اس کا پھل آج سیاست حاصل کر رہا ہے یہ میرے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے کہ میں عابد علی خان صاحب کے خدم سے خدم بلا کر اپنی زندگی کو جاری رکھا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مرے دم تک سیکلرزم کے لیے مجھ کی بخا کے لیے سیاست ہر وقت تیار رہا اور ایسے لوگ اگر ہمارے ساتھ رہیں تو مجھے یقین ہے کہ سیاست نے جو کام کیا ہے وہ کام انشاءاللہ آئندہ 2019 وقتی شوٹا اس کے لیے میں آپ کی یہاں عامت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ آتا کرتا ہوں مجھے کیا معلوم میں کیا سوچ رہا ہوں جب تک میں پڑھوں گا نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے تو جو بولا اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں بلکل اسی طرح جب یہ پریزیلٹیشن میں نے دیکھا جو مجھ پر تھا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں کون ہوں میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہاں بولانے کے لیے جمعالدین صاحب کا محمد عبداللہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو پریوار ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے جو اب وہ علاقہ پہلے نوٹ پیس پنٹیا پروونس کہلاتا تھا اب خیبر پختونخواہ کہلاتا ہے دریا سندھ کے اس پار ساؤتھ وزیرستان میں افغانستان بورڈر کے نزدیک ہم لوگ وہاں سے ہیں تو اگر مجھے کہا جائے کہ میرا بھارت واغہ پورڈر سے شروع ہوتا ہے اور بانگلہ دیش پر ختم ہو جاتا ہے یا میاں مار پر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی میری وجود میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے بچپن سے میں کس سے سنتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کے میں پہلی پیڑی ہوں جو دلی میں پیدا ہوا یا اس طرف پیدا ہوا میری زبان وہاں کی ہے میرا پہناوا وہاں کا ہے یہ جو شلوار کبیز پہنٹے ہیں یہ اوریجنلی ہماری پوش آکھ ہے میں کیسے مان لوں کہ میرا بھارت جو ہے یا میرا دیش جو ہے وہ صرف واغہ پورڈر سے میان مار تک ہے کیوں کیونکہ یہ منا جو دیش ہے یہ سن سنتا لیس سے بجود میں آیا ہے لیکن جو میری چیتنا ہے میری کانشنس ہے وہ کابول سے شروع ہو کر اور برما سے آگے جاتی ہے تو بھارتی عطا میرے لیے ایک چھاتے کی طرح ہے اور سن سنتا لیس سے یہی ہو ہے پچھلے ستر سال میں بھارتی عطا کے چھاتے تلے تیرنگے کے سائے میں ہم اپنی اپنی الگ لگ پہچان لے کر رہتے ہیں آپ چاہیں تو مذہبی پہچان کے ساتھ رہے ہیں آپ چاہیں تو جو کاسٹ ہے اس کی پہچان کے ساتھ رہے ہیں آپ چاہیں تو جس علاقے سے آپ آتے ہیں اس کی پہچان لے لیں کہ میں پنجابی ہوں ہم پنجابی نہیں ایسے میں پنجابی ہوں یا میں بихاری ہوں یا میں بنگالی ہوں یا میں تیربو ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میں برآن ہوں یا میں کشدری ہوں اپنی اپنی الگ لگ پہچان لے کر ہم صرف بھارتی عطا کے چھاتے کی نیچے رہ سکتے ہیں پچھلے ستر سال میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے فیکس اگر میں آپ کو بتاؤ اس وقت ہم پانچویں سب سے بڑی اکانومی ہیں اور ہمارا GDP growth range جیسے محمد عبداللہ بزارے کے 7% ہے حالانکہ اس کو لے کے کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ 7% کہیاں نہیں ہیں باوجود اس کے industrial جو ہمارا سیکٹر ہے ہماری پوری GDP میں 39.02% اس کا contribution ہے سن 1960 میں 80 ڈالر تھی ہماری GDP پور کیپیٹا اب سترہ سو ہے ٹھیک ہے اور غریب ابھی بھی اتنے ہی ہیں آبادی بڑھ گئی ہے 34 کروڑ آبادی تھی سن 1947 میں آج 114 کروڑ کے قریب ہونے جا رہی ہے اگر ہم بھارت کو اپنے دیش کو ہوریزونٹلی تین اس میں پانٹیں تو جو سب سے نشلا طبقہ ہے وہ افریقہ کے کچھ گریب مومالک ہیں ویسی زندگی جیتا ہے بیچ کا جو ہے حصہ وہ ساؤت اسٹ ایشیا ہے جبکہ کچھ دیش ہے انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میڈلی کلاس ہماری وہ اس طرح کے زندگی جیتی ہے اور سب سے اوپر کا جو طبقہ ہے وہ کسی درمیانی ایوروپین کنٹری کسی درمیانی ایوروپین ملک ویسی زندگی جیتا ہے اور ایک اے سب سے لوگوں کے پاس ساری قیم ہے سارا پیسہ ہے ستر سال کا یہ تصور بنتا ہے دوسری بات ہم نے جو حاصل کیا ہے پچھلے ستر سال میں وہ یہ حاصل کیا ہے کہ ہمارا سیکلرزم ہماری لبرل سوچ اس نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے کونوں میں مینڈک کی طرح نہ رہی ہیں جو کسی ایک سوچ کے دائرے میں رہتے ہیں لوگ میں ذکر کر رہا ہوں ابھی ہمارے پرائم میسٹر نے حامد انساری صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ آپ فیرول سپیچ جب دے دیتے تھے تو ان کو شہوہ نہیں دیتا تھا زیب نہیں دیتا تھا ایسا کہنا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا زیادہ تر کریہ ویسٹ ایشیا کے ممالک میں بتایا ہے جو مسلم ممالک ہیں اس کے آپ کی سوچ کا ادارہ وہی ہے پھر اس کے بعد آپ مانورٹی کمیشن میں گئے اس کے بعد آپ الگرد مسلمی نیورسٹی کے وائس چانسلر بنائیں تو آپ کی سوچ کا ادارہ وہی ہے پیچ میں دس سال آپ کانسٹیٹوشن کے سائے میں تھے تو تب چھٹ پٹا ہاتھ ہوتی ہوگی آپ کو لیکن اب آپ آزاد ہیں واپس اپنی سوچ کے دائرے میں جانے کے لئے ایسا نہیں ان کو بولنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی ایک خاص سوچ کے دائرے سے باہت کلا کر آئے ہیں حامد انزاری صاحب تو بہت ہی زہین شخص ہیں پڑے لے کے شخص ہیں ہمارے جو پرائی منسٹر ہیں وہ بھی ایک ہی سوچ کے دائرے سے باہر نکل کر آئے ہیں اور وہ سوچ ہے جس سلسطہ کے ساتھ جس اوگرنیزشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کو تو کانسٹیٹوشن بھی کٹرول نہیں کر پایا باوجود اس کے آج بھی اسی سوچ کے دائرے میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ صرف اور بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی جانیں یہ ممکن ہے صرف دیماؤکرسی میں وہ بھی لبرل اور سیکلر دیماؤکرسی میں میں دلی میں پیدا ہوا پلا بڑا ہاستل میں گیا وہاں دیکھا کہاں کانسے لوگ آئے ہیں ٹامیلالو کے سٹوڈنٹس بھی وہاں پڑھتے ہیں اریسا سے بھی آئے جیس سٹوڈنٹس وہاں پر پڑھنے کے لئے اور بنگول سے آ رہے ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں مہاراشت سے آ رہے ہیں تو ایک دائرہ بڑھتا ہے کہ ہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں ہم سے الگ طرح رہتے ہیں اور بلکل جب تھوڑا سا عادت پڑھ جاتی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی تو فرط نہیں معلوم پڑھتا میرا بھائی ہے ایک بھائی کے سامان میں وہ کینیا سے آیا تھا پڑھنے کے لئے عبدالحمید آبو مومباسا میں رہتا ہوں آج بھی گھروں میں کوئی شادی ہو کچھ بھی ہو آنا جانا لگا رہتا ہے کیوں اس نے زندگی کے اپنے بہترین پانچ سال دلی نیورسٹی میں بتایا اب اس نے ہمیں دیکھا ہم نے ان کو دیکھا الگ الگ علاقوں سے جو لوگ آئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو دماغ کی خرکیاں بھی کھولیں وجود تھوڑا روشل ہوا کہ صرف اپنے کونے میں مینڈک بن کے نہیں رہنا ہے مطلب مجھے یہ ہیدر آباد ہے یہ تو ہم ابھی 20 دن پہلے جودپور میں تھے کاش جو لوگ کہتے ہیں کہ سب پر ایک سی سوچ تھوکی جائے ایک سا پہناوا تھوپا جائے ایک سا کھانا تھوپا جائے کاش وہ لوگ ایک زبان کو یور سیکھ لیتے اوڑیا سیکھ لیتے اردو سیکھ لیتے ٹمل سیکھ لیتے مراتھی سیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ ایک اور بھی دنیا ہوتی ہے کورگنام کا علاقہ بھی ہے جہاں کوڑوا لوگ رہتے ہیں اب جو کوڑوا ہیں they are fighters they are soldiers آج بھی انہیں permission ہے کہ وہ ہتھیار رکھ سکتے ہیں ہمارے ایک field marshal کریہ پا وہ کوڑوا تھے جنرل تھی مہیا وہ بھی کوڑوا تھے یہ tribe ہے کوڑوا یہ کسی بھگوان کی پھوزہ نہیں کرتے یہ صرف ندی کی پھوزہ کرتے ہیں کاویری ندی کی پھوزہ کرتے ہیں اب یہ بھی ان کا life time بلکل اسی طرح آپ جہاں جہاں جائیں گے ترہ ترہ کے لوگ ہیں ترہ ترہ کی بھولیاں ہیں یہاں پر اور یہ ممکن تب ہی ہو پاتا ہے کہ ہمارا جو چھاتا ہے وہ بھارتیتہ کا چھاتا ہو کسی ہندو راشتر کا نہ ہو مجھے کتائی کہنے میں کوئی بریز نہیں ہے کہ آپ ایک پہچار نہیں تھوک جکتے ہم زندہ ہزاروں سالوں سے اس لیے رہیں اللہ میں اکوال نے کہا تھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدی ہو رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا تو ہمیں اس کو بچا کر رکھنا ہے اور اب ٹھیک ہے الیکشن کا سسٹم ہے ہمارے ہاں فرسٹ پاس پوسٹ سسٹم بولتے ہیں کہ اگر میرے انچاس سیٹی آئر میرے پاس اور کسی کے پاس ایک کیا ہون آ جائیں تو سرکار اس کی بنے گی دوسرا طریقہ ہوتا ہے پروپورشنل ریپیزنٹیشن کہ جس کی جتنی سیٹے ہیں اتنا اس کو پاور دیا جائے اس کو حصہ سرکار میں تیسرا لسٹ سسٹم ہے اب ہمارے ہاں ہم نے اگریزی سسٹم ایک اوپر سے لگا دیا ہے اسی کے ذریعے چل رہے ہیں لیکن ہمارا بہت بڑا ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ ہمارا آئین ہے ہمارا کانسٹیٹوشن ہے پچھلے ستر سال سے چل رہا ہے اس فکت جو ہو رہا ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے تاریخ کروٹ لیتی ہے جیسے کوئی جوالا مقی ہوتا ہے والکینو اج سے سالوں سال تک شانت پڑا رہتا ہے پھر بھڑا پڑتا ہے نقصان کر کے پھر شانت ہو جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں موجودت اور ایسے ہی ثابت نقصان ہوا ہے لیکن ہم میں اتنی قفت ہے کہ ہم پھر کھڑے ہو جائیں اس نقصان کی بھربائی کر لیں اور اتنا خوبصورت مجھے نے لگتا میں نے دنیا میں گئی اور دیکھا جا ترہ ترہ کے لوگوں مطلب مجھے جو آئیڈیا آف انڈیا ہے مجھے اس پر فقر ہے اس سے پیار ہے میرا پاکستان جانا لگا رہتا ہے میں بہت دفعے پاکستان ہوایا ہوں میری وائف ہی پاکستان گئی کافی دفعے میں پچھلے دفعے میں گیا تھا فیض احمد فیض فیسٹیبل تھا فیض صاحب کی چھوٹی بیٹی ہی ہماری دوست ہیں تو ایک سیشن میں مجھے بھی حصہ لینا تھا اس لئے گیا تھا اس سے پہلے میں گیا تھا ایک بک ریلیس تھی ہمارے دوست ہیں لورڈ بیمناتر سائی ایک حصہ انہوں نے لکھا تھا دوسرا حصہ چودری اعتزاز آسن جو بینظیر گھٹو کی گورنمنٹ میں ایجوکیشن منسٹر تھے اور لاؤ منسٹر تھے بہت بڑے وکیل ہیں وہ پاکستان میں اور زمیندار ہے مہا تو دوسرا حصہ انہوں نے لکھا تھا اس سے پہلے میں یونیٹی نیشنز کا اوبزورور بن کے پاکستان گیا اور دوزار تین میں زائد صاحب اور میں ہم اکٹھے ہی گئے تھے پاکستان آپ کو یاد ہوگا دوزار تین کی بات ہے چودہ سال پہلے وہاں جا کر یہی لگتا ہے مجھ سے پوچھا گیا لاہور کے بارے کہ آپ کو لاہور کیسا لگا تو میرے جواب تھا تو بینی مسلم سیا یہاں بہت مسلمان ہیں وہ پلے کیا مطلب میں نے کہا شہر عمارتوں سے تو بنتے نہیں ہیں لاہور کاریمی شہر ہے یہ صدیوں پرانہ شہر ہے اسے سکھوں نے بھی بنایا ہندووں نے بھی بنایا مسلمانوں نے بھی بنایا شہر شہر بنتے ہی تب ہیں لوگوں سے بنتے ہیں عمارتوں سے نہیں بنتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نے مسلم سے آرہی تو ہمارے دوست سمجھ گئے میرا مجھ Haram ہسنے بھی لگے اس بات پر جو میں کہنا چاہتا ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں ایک گلشن میں صرف گیندے کے پھول کھلیں گے اور کوئی پھول نہیں ہوگا ملک میں صرف گیندے کے پھول کھلیں گے پورا ملک صرف یہ پوشاک پہنے گا پورا ملک یہ کھانا نہیں کھائے گا یہ کھانا کھائے گا پورا ملک ایک زبان کھولے گا ایسا چل نہیں سکتا ایسا کبز ہوا ہی نہیں ہماری ستنی بھی سیویلیزیشن ہیں ندیوں کے کنارے ان کو ان کی پیدا شوی ہیں الگ لگ زبان ہیں یہاں پر الگ لگ کھانا ہے یہاں پر مطلب مجھے تو کبھی بھی لگتا ہے کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے یا پورا دیکھنے کے لیے دنیا تو بہت بڑی چیز ہے ہم نے جو جو حاصل کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں جو جو حاصل کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایجنڈا بلکل کلیر ہے سپشت ہے ساف ہے 2019 میں ایلیکشنز ہوں گے اگر امید کرتا ہوں کہ ایلیکشنز ہوں گے یہ 2022 کا ذکر چلتا رہتا ہے آج کل 2022 کا ذکر کیوں گناہ کیا یہ انٹیسیپیٹری بیل جیسے لوگ لے لیتے ہیں کیا یہ انٹیسیپیٹری مینڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ 2019 میں ہمیں ہی جیتا ہی ہے اس کے تین سال کے بھی در بھی درم دیش کا چہرہ بدلتے ہیں ایک سال نو مہینہ اور ایک آدھ ہفتہ رہ گیا ہے ہمیں صرف جملے ملے ہیں ہمیں صرف ریلیاں ملے ہیں ایونٹس ملے ہیں اور جو جو کام وہ بھی رہا ہے وہ پرانی سکیمز چل رہی ہیں ان کے صرف نام بدلتی ہے یہ بھی ہماری ایک ڈیموکرسی کی کمزوری ہے کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں کوئی بھی پہلا پھوصلہ کے ہمیں یقین دلا سکتا ہے کسی بات کا بعض دفعے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو مجمع فروش ہوتے ہیں جو چوہ ماردنی کی دوا بھی بیچتے ہیں ایفرڈائزی ایکس مردانہ طاقت کی دوا بھی بیچتے ہیں وہ بھی پرفارمر ہوتے ہیں وہ بھی انٹرکینر ہوتے ہیں وہ آپ کو باتوں میں علجا کر اپنا مال بیچ جاتے ہیں تو میں صرف یہی امید کر سکتا ہوں کہ دوزار انیس میں ہم ذرا احتیاط برتے گے باتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ نقصان بہت ہو چکا ہے یہ ستر سال اچھے بیتے ہیں بڑیا بیتے ہیں ہم بہت غریب تھے جب آزاد ہوئے تھے بہت غریب تھے آج بہتر ہیں کہیں بہتر ہیں اور جو میں نے کہا کہ تین لیئرز اگر آپ بنا لیں تو جو سب سے غریب ہے آج بھی وہ افریقہ کے غریب دیشوں جیسے زندگی جی رہا ہے میڈل کلاس ہے وہ ساؤتھ ہیس دیشیا کے جو کچھ ممالک ہیں انڈولیشیا ملیشیا اس طرح کے زندگی ہے اس کے بعد یورپ کا کوئی درمیانہ دیش ابھی بھی ہم نکلے نہیں ہیں بہاہر لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اگر ہم دیکھیں پڑوس کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو وہاں ڈیموکرسی نہیں ہے سیکللیزم نہیں ہے وہاں پر چین میں تو کوئرسیب میترد جیسے بولتے ہیں ڈندے کے زور پر کام کروائے گئے ہیں ہماری رفتار دھیمی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہماری جو آزادی ہے ہمارے جو حقوق ہیں ہمارا جو آئین ہے ہمارے جو پوری ویوستہ ہے جو پورا ایک سسٹم ہمارے ہیں پر ہے اس جنگ کا کہ ہر ایک کے لیے جگہ ہے یا رہنے کی اتنا پڑا ملک ہے یہ کہ ہر کوئی رہ سکتا ہے یہ ہماری سب سے بڑا حاصل ہے ہم نے حاصل کیا پچھلے سے ترسال میں چاہوں گا اگر کچھ پوچھنا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو تو آڈینس پوچھنا سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے جی لیکن کہ ہم نے پریزنٹیشن میں جیسے بتایا آپ دردشن سے شروع کہ آپ نے لیکن وائٹ کے زمانے سے اب تو ملٹی ملین کلر ہینڈل ڈیویسس میں آرہے ہیں تو بروڈکاسٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں آپ کی نظر میں کیا چینج آئے دب میں اور اب میں دیکھیں ٹکنالوجی کی جاندر بات ہے وہ تو آپ جانتی ہیں دیکھی رہے ہیں اس وقت تو میری ٹیلی فون پہ ٹیلی ویشن بھی ہے اور نیک بھی ہے اور نیوز ویب سائٹس بھی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ محلے میں کسی ایک کے گھر میں ٹیلی ویشن ہے اور شنیوار کو آلی فلم دکھا دیتے اور رویوار کو واقعی آلی فلم دکھا دیتے اور ہمارے گھر کے بیچھے ایک پورٹری فارم تھا سہدار صاحب کا ان کیا ٹیلی ویشن تھا ہم چھل چھل ہوتے تھے نومی میں پڑھتے رہا ہے ایسی رہا تو میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے کفلنکس لے کے دیئے تھے مجھے اچھد رہی آگئے 007 لکھا ہوتا اس پر جینگس پونڈ بھائی تو میرے دوست پانچ ساتھ تھے ہم فلم دیکھنا چاہتے تھے آکاش دیت نام کے فلم تو مجھے آگے کیا گیا کہ تم نیروشیئٹ کرو سہدار صاحب سے تو میں ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا تو ہم نے کفلنکس دکھاتے ہوئے کہ ہم ایسے ویسے گھروں سے نہیں ہیں ہم ان گھروں سے جو کفلنکس پہنتے ہیں تو وہ بھی دور تھا اب ایک یہ بھی دور ہے کی کتنی بڑی تعداد میں چینلز ہیں یہ تو تکنالوجی رہی بات فرق کی تو تین سال پہلے تک نیوز چینلز ہم چلایا کرتے تھے ایڈٹرز چلایا کرتے تھے آج مالکان چلا رہی ہیں اور نیوز میڈیا کلیوشن کا جو نیوز میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا مالک آج کی تین موکیش امبانی ہے اس کے بعد چاہے وہ ٹائمز آف ایڈیا والے ہوں یا ارنپوری ہوں یا کوئی اور وہ لیکن زیادہ تر ہر جگہ پر ان کا کچھ نہ کچھ دخل ہے ریلائنس کا تو ایسے میں جو حال ہے نیوز میڈیا کا آپ کے سامنے ہیں زیادہ تر لوگ جو اینکرز ہیں یا ایڈیٹوریل والے ہیں سرکاری بھی ہو چکے ہیں درباری بھی ہو چکے ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں دور تراز علاقوں سے آئے ہیں چھوٹے شہروں سے آئے ہیں کریر بنانے کے لیے آئے ہیں اچھے بھلے پڑھے لکے لوگ شریف لوگ سہنے ہوں ہیں کیوں ان کو گھر کی کشت بھی دینی ہے گاڑے کی کشت بھی دینی ہے بچوں کی فیس بھی دینی ہے ماباک کو بھی گلالی رہے ہیں کسی بھی کیمورت پر وہ نہیں چاہتے کہ نوک نہیں چھوڑے ایسے میں لڑائی یا میڈیا جنگ لڑے گا یہ تو ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جنہیں کبھی ضرورت نہیں پڑی سرکار سے کچھ لینے کی یہ پدمشری بھی کیسے بھی میں نہیں جانتا سن چھے آسی میں میرا نام گیا تھا پدمشری کے لیے تو میں اس وقت امریکہ گیا ہوا تھا تو ان کو فون آیا ہوم منسٹری سے سن چھے آسی میں اس وقت میرے امرت ہی بتیس سال آج میں تریسٹھ سال کاؤں تب ان کو فون آیا تھا کہ میرا نام کلیر وہ ہے پندھا تو پدمہ وارڈز تو وہ منظوری لیتے ہیں پہلے تو مجھے فون کیا امریکہ میں نے کہا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر سال جب راشترپتی ہمیں بلاتے ہیں پندرہ اگرش چھبی چندری کو چائے پر تو میں بہت فکر سے میں لگا کے جاتا ہوں پدمشری تو سن چیاسی میں میرا نام آخر میں جا کر راجیب بھالی صاحب نے اٹھا دیا کہ we know this is far too young for a پدمشری میں نے دل تو کیا میں ان سے پوچھوں aren't you far too young to be the prime minister of india میں اس وقت تھوڑا دکھی بہت اس کو انہاں بھول گیا اور اس دفعے بدا نہیں اپنے آپ سے کیسے یہ آگیا ورنہ ہمیں سرکاروں سے کچھ نہیں چاہیے نہ ہی کمی نزدیک گئے ہیں لہٰذا ہم بچے ہم ہیں اپنی بات کہہ پاتے ہیں اور ہم نے ایسے اس طرح کے منصوبے کبھی باندے ہی نہیں کہ میرا کوئی امپائر ہو پانچ سو کروڑ کا ایک ازار کروڑ کا ایسے منصوبے ہم نے باندے ہی نہیں زندگی مہربان رہی ہے اچھی کٹ رہی ہے اچھی کٹے گی اتنا ہی کافی ہوگا ہے شکرامہ بہت بڑی تو فرک آپ نے پوچھا ہے کٹنالوجی کے لیول پہ تو آپ دیکھی رہے ہیں ایڈیڈوڑیل کے لیول پہ بہت بڑا فرق آیا کہ تین سال پہلے تک اپنی بات کہہ پاتے تھے لوگ اب سب خوف زدہ ہیں یا خاموش ہیں درباری بھی ہوگئے ہیں سرکاری بھی ہوگئے ہیں کچھ میں تو وائی کلاس سیکیورٹی بھی لے رکھی ہے وائی ایز ایز کلاس سیکیورٹی سب سے بڑا فرق ہے کیا کیا یہی وجہ ہے سر کہ آپ حالانکہ سبھی نیوز چینل سے تقریب ہیں almost all نیوز پیپرز نیوز چینل سے آپ واپستہ نہیں ہیں ان سب سے بیزار ہے کہ آپ نے وائیر شروع کیا ان سب سے بیزار آخر کے آپ ہم ہندی میں شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے ویڈیو کیجئے تو میں نے کہا کہ کرتے ہیں ہمارے پرامیسٹر صاحب مند کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم جنگن مند کی بات کرتے ہیں سار اپنے کھانے کا بھی ذکر کیا شروع ہونا اور آپ نڈی ٹی پر مشہور بھی رہے ہیں زائقہ انڈیا کا شروع سے آپ کے وائف یہاں پر مسسس دوار ساتھ ہیں تو مخاہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کبھی کوئی پریشن نہیں رہا کہ ہٹ جگہ سائٹہ آپ چکھتے رہے ہیں گھر سے کیا پریشن آئے گا کوئی پریشن نہیں کس بات پر پریشن نہیں بلکل نہیں یہ وہ مطلعی اس لیے تو دو آپ کو پریشن نہیں کوئی دکھل نہیں ایک آخری ہے ایک آخری سوال میں کرتے آپ نے آرڈنس کی طرف کرتے ہیں بائیس جنرلزم کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹرائل پر میڈیا کے دیکھتے ہیں ان اسیوز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ستودنس کے ستودنس کے لئے اپنی کیا ایڈوائیس ہے ایک تو میری ایڈوائیس یہ ہے انگریزی میں کہتے ہیں بائیس کے لئے سنس اپ پاور طاقت کا ایک نقلی احساس جو پولٹیشن ہوتے ہیں ان کی دنیا الگ ہے ہماری دنیا الگ ہے لیکن بہت لوگ بہت کماندے سے انکار کرتے ہیں جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا بھی یہ کہیں کہ جب راجیش پالٹ محہوم راجیش پالٹ منسٹر اف سٹیٹ فور بھوم تھے دلی میں بی جی پی کی بہت بڑی ریلی ہوئی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا سانسکتک پنر جادرن ریلی تو پولٹ صاحب نے دلی پولس پہ یقین نہیں کیا میرے بہت نزدیکی دوست تھے جناب کی اپی ایس گل صاحب تب پنجاب پولس کے ڈیجی تھے ابھی حالی میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے گل صاحب شکا کہ پنجاب پولس آپ کے لیے تو میں نے ان کو انٹریبو کے لیے سٹوڈیو بھلایا انٹریبو ختم ہوا وہ باہر نکلے میری ٹیم کھڑی ہوئی تھی پہتے چالیس لوگ تھے دیکھا میری ٹیم کھڑی تو انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا آچہ بینو تم بھی بتایا میں اس کو کیسے ہینڈل کروں تو میں بہت تمیز سنکا ہاتھ اٹھایا میں نے کہا دیکھیں کہ میں بیواکوف ہوتا تو میں بتا دیتا آپ کو ایکسپرٹس آپ کے پاس ہے پولس آپ کے پاس ہے میں میڈیا والا ہوں مجھے کیا معلوم تو یہ ایک ہوتا ہے کیونکہ میڈیا کی وجہ سے ہم ان تمام لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی انہی کے کلپ کے ممبر ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں نہیں ہم ان جیسے نہیں ہیں سٹوڈنس کو میں یہ کہوں گا آپ اپنا فاصلہ رکھیں نیتاؤں سے آپ کو جو انفرمیشن چاہیے جو انٹرویو چاہیے سورس آپ بنا کر رکھیں ان کا فشہ لیکن دوری بنائے رکھیں بہت ضروری سننے میں آرہا ہے لیکن دیکھیں ان کا تجربہ عمومن میں دیکھا ہے تیرہ دن کی سرکار تری دیفے بنی تھی باشپری صاحب کی پھر تیرہ مہینے کی بنی اس کے بعد 99 میں ان کے پاس مجوریٹی تھی ڈی اے کے پاس لیکن انہوں نے جلدی الیکشن کروالی ہے تو اسیمبلی کی الیکشن تو بنے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جلدی کروائیں گے تو ایک بار پھر یہ ارلی پیکنگ والا خیل ہو جائے گا اور شاید انہیں لگتا ہوں کہ اس محول میں دونوں نکال دیں الیکشن دونوں نکال دیں الیکشن ہاں یہ مجھے لگتا ہے لیکن ابھی تک کچھ ایسا سامنے آیا نہیں نکال دونوں نکال دونوں نکالی میں ایم کان هاں کنی چھتم مجھے لگتا ہے website اور وہ وہ حقیقت نہیں کیا ہے یوگی جی وہ کہا کہ اس کو بھی اسی طرح سے زیادہ دیا ہے اس کا شروع ہے اس کا شروع ہے ایک طرح ہے اور اس کے ساتھ میں 3 شروعوں میں نے اس کے ساتھ میں دوری جو بھی جو بارد کیوں نے اس کا شروع ہے میں نے اس کا شروع ہے جو بارد تو یہ بھی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کسی کا زبان ہونا ہوتا ہے جب کسی کو نیچے دانا ہوتا ہے ان آرڈر تو میگ دو فال سپیکٹیکلر بہت اوپر لے جائے جاتا ہے یہ بھی قدرت اصول ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے بشرمی بے ہی آئی اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے دھیت ہو جانا بریزن ایک دم بریزن ہو جانا میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ٹیلیوزن آن تھا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ جو آئی رہے یوپی چیٹ میسٹر کی جو الیکٹیٹ نہیں ہو ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ جتنی بھی موت ہوئی ہیں بچوں کی اس کے لئے پچھلی سرکار زمدار اکھیلے شادہ بھی سرکار زمدار کیونکہ گندگی بہت ہے حالانکہ وہ پانچ تفہے وہیں سے ایمپی رہ چکے ہیں گندگی کی وجہ سے موت ہوئی ہے اور کسی وجہ سے بھی بھی ہے تو وہی ہے کہ آپ برداشت کریں تھوڑا پسی بیرز بولتے ہیں neerer کی کہ لیسی بیری کے ساتھ این نے اس کے لئے پچھے سوڑی بتوش دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتنا بھی نہیں ہے جیسے ابھی ہمارے چیف ایلیکشن کمیشنر ہے انہوں نے گزرات میں کیا نا کانسٹوٹوشن کی جو انہوں نے پرویشن کو استعمال کر کے دو ایم ایل ایس کے ووٹ کینسل کیا نا کانگریس کے دو ایم ایل ایس جو دکھارے تھے بی جی پی بھولوں کے جمعے آپ کو ووٹ بھی رہا ہے انہی کا ہی کہنا ہے کہ یہ سب نیو نورم بنتا جا رہا ہے نیو نورمل بنتا جا رہا ہے آج کے دن جو ایلیکشن جیتنا ہی مقصد رہ گیا ہے اور جو ایم ایل ایس کو توڑ لے اس کو سمارٹ مینجمنٹ کہا جاتا ہے اس کو لوگوں کو غصہ نہیں آتا مطلب نورمل مانتے جا رہے ہیں اب ایسی آوازیں بھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے ایلیکشن جو بھی ہوئیں گے ایو ایم کے ساتھ ساتھ وی وی پیٹ مشین ووٹا ویفائی ریٹی پیپر آورٹ ٹرے ووٹا ویفائی پیپر آورٹ ٹرے وہ مشینیں بھی ساتھ میں لگیں گے اب ہم یہ بانگ اٹھانے جا رہے ہیں بشک لگائی ہے وی وی پیٹ بھی لگائی ہے لیکن ایو ایم پر ہی سوالی نشان لگ رہے ہیں اس وقت تو ایو ایم کو بھی چیک کروا لیتے ہیں کہ وہ حیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو ہیں یہ اپنی زبان بول رہے ہیں چیف ایلیکشن کے مشینل اور بھی ایسے ہیں جزیز ہیں بہت اچھے اچھے جزیز بھی ہیں جو درباری نہیں ہوئے ہیں اور آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں دبایا ریک آواز ہے سکرول دوسری آواز ہے نیٹ پر سوشل میڈیا پر جائیے آوازیں تو اٹھ رہی ہیں یہ تو ہوگا ہے نہیں دبا لے سکتے آپ پر so there is no مطلب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دور ہے یہ بھی بیٹھ جائے سر میں بحمد عملدری رومی چینل سے ایو ایو ایم کے تعلق سے اربین گیجریوال اور بہت سارے لوگوں نے اعزام لگایا ہے کہ یہ تیمپریبل ہے اور گورنمنٹ کو چیلنج بھی کیا تھا مگر گورنمنٹ ٹرانسپرینسی منٹر نہیں کر رہی ہے کہ ایو ایو ایم کو تیمپریب کر سکتی ہے ایسا بتانی کے لیے تو ایسے میں جب گورنمنٹ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے تو اگلا الیکشن بھی جو ہے اسکیوٹ نہ ہو اس کی کیا گرنٹوں سے میں بہی ارس کر رہا ہوں میں نے بہین کو بتایا ہماری مانگ اب یہ رہے گی کہ ایو ایم آپ چیک کروا لیجے یہ سورب بھارتواز ایمیرے ہیں عام آدمی پارٹی کے جنہوں نے ایو ایو ایم کا ایک دمنسٹریشن دیا تھا لیکن وہ والی ایو ایم نہیں تھی جو ایلیکشن کمیشن کے پاس ہے تو ان کا کہنا ہے انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ آپ ہمیں صرف نبی سیکنڈ کے لیے ایو ایم مشین دے دی جائے نبی سیکنڈ ہم اس کو حق کر دکھا رہے دے اگر وی وی پیٹ آگیا ہے تو ایو ایم کی بھی ایک دفعہ چیکنگ ہوئی جائے گے کیونکہ ہم لوگ تو آواز اٹھائیں گے یقینوں اٹھائیں گے اور بھی اٹھائیں گے بلوک سر موسیقی 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 نہیں ہے کہ آپ کوئی باہر سے آئے ہیں یا آپ کا ہی آپ کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا میرا ہے جو ہیٹریٹ جو سپریٹ ہو رہا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہی ہے کہ ہم ہیٹریٹ کا جواب ہیٹریٹ سے نہ دیں سوشل میڈیا پر جتنی گالی گلوز ہوتی ہے اس کا جواب گالی سے نہ دیں ہم اپنی جو شالینتہ کہیں ہماری گریز جو ہے ہم اس کو قائم رکھیں اپنی جگہ پر قائم رہیں باقی یقین مانی ہے جو کلیکٹیو سائکی ہے اس ملک کے اب جو میڈیا اوائل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ مسلمس are only having that قرآدو فرس and even muslims are not able to read the قرآدو nowadays ہم نے جوایر how can we which media we have to take which language we have to take to convey our viewpoint to others دیکھیں ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ جو اردو ہے وہ مسلمانوں کی زبان یقین انہیں وہ یہاں تھی ہم نے پیشلی ہفتے دوائر انگلیش پہ کرتے ہی ہیں دوائر ہندی بھی کرتے ہم اس پر میرا ویڈیو آتا ہے پچھلی ہفتے دوائر اردو لانچ کیا ہے ہم نے جناب حامد انساری صاحب نے لانچ کیا ہمارے یہ جو انٹرویو آپ دیکھ رہتے ہیں چھوٹا سا یہ اسی کے دوران تھا دوائر اردو لانچ کیا ہے اب ہم دوائر مہراتھی بھی کریں گے ہم تو یہ مان کر سکتے ہیں کہ یہ سب ہماری اتنی ساری زبانیں ہیں یہ سب اپنی ہیں اور جہاں تک آپ کی بات آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے کائم رکھتے ہوئے آپ اپنی بات کیسے کہہ پائیں گے there are enough for آپ ضروری ہے یہ میرا سوال تھا حامد انساری صاحب سے بھی جو نئی ٹیکنولوجی ہے اردو کو اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا چلنا پڑے گا اردو ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی جو ٹریولر ہے یا مسافر ہے وہ بھاگتی ہوئی گاری بھگڑ رہا ہے نئی ٹیکنولوجی کی نام تو نیٹ پہ اتنا سب کچھ ہے وہاں اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ جو اخوار ہیں نیشنل پیپرز میں ان کی باتوں نہیں کروں گا صرف انڈین ایکسپریسی ایک مجھے لگتا ہے جو ابھی تک اپنے اپنے حصودوں پر سل رہا ہے میں نے کچھ رہاں دیتے ہوئے حکومت کو بدلنے کا کچھ کام کریں گے ایسا کہ ووٹیں اس طرح کی ہوئی لیکن آپ امید کس سے لگا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بدل گئے یہ حکومت بدل گئے تو دوسری آنے والی حکومت کی حالات کو صدھار دیں گی اور اس طرح کی کوئی امتانات نظر آ رہے ہیں کہ کوئی لوگ ایسی اپوزیشن میں ہیں کہ کوئی حکومت خائم کریں میں دو بات آپ کو کوئی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ سن ستتر میں جب میسیس اندرہ غاندی نے الیکشن اناؤنس کیے تھے ان کو پورا یقین تھا کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں اور وہ اپنی سیٹ آ گئی تھی اس کے بعد سن دو ہزار چار میں انڈیا شائنگ جب انڈیا شائنگ کا سلو بنایا تھا ان کا بھی پورا یقین تھا کہ انڈیا شائن کر رہا ہے there is a feel good factor اور وہ جیت جائیں گے وہ بھی کار گیا تھے تو تیسری بات میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب آپ پہ پاور پولٹیکل پاور ہو سکتا کہ آپ کو دکھنا بند ہو جائے تو زوال جو ہیں وہ ہونا ہی ہوتا ہے دوسری بات ہمارے پانڈت نہرو کے ٹائم سے کہتے تھے کہ after نہرو ہو پھر اس کے بعد یہ 80's میں نیا لفظہ ہے tina factor there is no alternative جو آج بھی ہی بہت سلری ہے alternative کیا ہے تو تینا جو ہوتا ہے there is no alternative that's an anti-thesis of democracy alternative تو democracy میں ہی نکلتے ہیں dictatorship میں تو نہیں ہی نکلتے ہیں سندھ 98 کی elections اس میں مجھے یاد ہے میں نے ایک statement استعمال کر دی واج بہی صاحب کی تو انہوں نے کومنٹ کیا تھا گجرال صاحب اور دیوے گوڑا صاحب کی سرکار پر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیسی سرکار ہے 12-12 پارٹی ہوگی سرکار ہیں 13-13 پارٹی ہوگی سرکار ہیں اور تب میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ 22 پارٹی ہوگی سرکار بنا لیں آپ کسی کو معلوم تھا کہ 12 پارٹی ہوگی سرکار بھی بن سکتی ہے alternative نکلا نا کسی کو معلوم تھا کہ 24 پارٹی ہوگی سرکار بھی بن سکتی ہے alternative نکلا نا جی alternative نکلا نا لیکن یہ جتنی مثالیں دیا آپ نے ان زمانوں کی دی ان لوگوں کی دی جن میں کوئی شرافت بارکی تھی اب ایسی کوئی چیز کا خطے کوئی امکان ہی نہیں بڑوتا والی consequence میں ہمارے صاحب کو جیتنا تھا تو خاموشی سے ہماری کم سے کم ہماری قوم کے لوگوں کو میسے چلا گیا کہ بھئی ووٹنگ کرنے مک جاؤ کیونکہ پانچ لاکھ کے مارجن سے جیتنا ہے اب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی انڈا گردی والی جب الیکشنیرنگ ہوگی تو اس کے اندر امکان نہیں ہے کہ کوئی صحیح alternate اور یہ اچھے دنوں کے لیے وہ پرانے لوگ اس خطر ذمہ دار ہیں اس پر بھی داگیت نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ impression لے کے اٹھیں کہ ان کو بھلکت بھی چٹ بھی جا رہے ہیں نہیں کلین چٹ کسی کو نہیں دیکھے میں تو اسے بتائی کہتے کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کبھی بھی مطلب ہم امید کا جامن کبھی نہیں چھوڑتے ہیں نا امید کبھی ہوئے ہی نہیں ہم نے پہلے بھی تبدیلیاں دیکھی ہیں جب بلکل کنویس ہوگے تھے لوگ میں نے اس لئے یہ آپ کو مثال دی جو مسید اندرہ گانڈی کی اور پھر فیل گوڈ فیکٹر کی اور وغیرہ وغیرہ یہ سب کنویس تھے لیکن ہمیں تو کوئی ہرائی نہیں سکتا لیکن نتیجے اُلٹے آئے نا نا امیدی تو ہم نے کبھی کرنی ہی نہیں ہے پر امید کا دعوت چھوڑنا نہیں ہے مجھے نہ جانے مجھے ہوتے ہوئے کیوں کوئی مایوس ہو وقت کے ہر داختہ وقت ہی خود ہے مجھے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ 2019 کے election کچھ ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے سن ستتر کے اور 2004 مجھے 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 جو حالات مسلمانوں دلیتوں انسائیوں کے ساتھ ہوئے ہیں خاص کریں انڈیا میں چاہے اوکشی ہو یا دوسرے کوئی انشوس ہو تو ایسے وقت میں مسلمان ایک خوف کا عالم بھی ہے اور برہمی بھی ہے لیکن مسلمانوں کی جو سمیدار لوگ یا خائدین یا قنزی میں ہیں ایسے وقت میں سفلہ خانوش ہیں تو اب ایسے وقت کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہی ہم گب صبح بار دلتے تو لگتا ہے کہ اس کو ٹرین میں مار دیا گیا یہ گاؤ کے نام پر اس نام پر تو یہ ایک عجیب سا ماحول بھی بنا ہوا ہے تو اب اس وقت اب یہ آنے والے یہ کار دس دنوں کے اندر ایک عید بھی آ رہی ہیں جس کے اندر جائیں برکاتے جاتے ہیں تو اب پورے ملک کے اندر ابھی سے بیانگ شروع ہو گیا تین سال سے سوٹ برداشت کرنا گیا چاہے وہ آخراف ہو یا مجھے دیکھئے یہ کتیس پرسنٹ خوش بڑھے تھے انہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی خوف زدہ ہے اندر سے کہ اگر دو پرسنٹ ووٹ کا بھی سونگ ہو گیا دوسرے طرح تو ان کی مجوریٹی نہیں آئے گی یہ خوصلہ بڑھانے کے لئے کہتے ہیں کہ تین سو ساٹھ سیٹیں اور ان کا جو ٹریک رکارڈ رہا ہے ابھی تک ایک بھی ٹرمینل نے مکمل نہیں کیا پہری بات تو بھی یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اب جا کر تھوڑی خسکسا ہٹ جیسے کہتے ہیں وہ شروع بھی ہے میڈل کلاسز بھی کہ وہ نہیں ہوا جو ہم نے سوچا تھا اب جا کر یہ شروع ہو رہا ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے بولنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ آپسی گفتگو کہ آپ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سال لاؤں ہی نہیں رہ گئے ان سے جو جو وادے ہوئے تھے جو اس میں سے کچھ ہمیں حاصل تو ہوا نہیں ہے تو اب بولنا بھی شروع ہو رہے ہیں تو ایسے ہی اسی طرح سے بنتا ہے جب تک ایکشنز آئیں گے 2019 میں کیونکہ ہم لوگ جو لیبرل ہیں سیکلر ہیں اس لیے ہیں بائی ڈیفینیشن ہم ملٹنٹ ہوئی نہیں سکتے کبھی ہمارا ہتھیار ووٹ ہے اب ایسے بھی اس ملک میں میں ارکال تین قسم کی طاقتیں ہیں ایک تو پیسے کی طاقت دوسری تعلیم کی طاقت تیسرے ووٹ کی طاقت جو پیسے والے ہیں ان کے پاس تعلیم نہ ہو ان کی زندگی بڑیہ بیچ جاتی ہے اور وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے جن کے پاس تعلیم ہیں ہم جیسے لوگ اور ہم بھی بہت کم لوگ چاہتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ تعلیم ہے صرف ووٹ ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اس کے پاس ایک لاثی طاقت پڑی ہے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ووٹ کی طاقت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم ہتھیار میں ہی اٹھا سکتے اپنے ہی لوگوں کے قلاف میں سیکلر لوگوں کی بات کرتا ہوں جو لیبرالی میرین سیکلر بھی ہیں ہم اپنے ہی لوگوں کے قلاف اتھیار نہیں اتھا سکتے لیکن جیسے میں نے شروع شروع میں کہا تو ایک ہی سوچ میں پلے بڑے ہیں جن کے دماغ پروگرام میں ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں اب وہ آئے ہیں چاہتے ہیں ایک کا بھی دور دیکھ لیتے ہیں صرف ایک ساتھ ناؤں میں جائے لیتے ہیں سر میرا نام عبدال خادر ہے میں مسجد کا طالب ہے مولانا آزاد اردو ناشنل پلیسیدی سے جہاں سید جان جی پورے ہمارے ساتھی بڑے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اردو جنالیزم کا کیا مستقبل ہے اس کا کیا اسکوب ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں اور آپ کا کوئی ٹی وی جنال اتبار کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھیوں کا ہے جی پہلی بار تو جتنے بھی ساتھیوں کا ہے ان میں سے بہت خلاف انکواریز بھی چل رہی ہیں انکم ٹیکس ہیں انکوارشمنٹ ڈیریکٹری اور جس طریقے سے چیزل بنتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں وہ ہمارے بس کا نہیں ہیں پہلی بار دوسری بار آپ نے مستقبل کی بات کی اردو جنالیزم کے میں نے آپ سے پہلی بھی ذکر کیا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں جو نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے ساتھ شاہر بشانہ چلنا ہی پڑے گا پاکستان کے کومنٹیٹر کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جب پرنٹنگ پریس ایجاز ہوا تھا تو تلکی کے خلیفہ نے یہ ستوہ جاری کیا تھا جو مسلم ممالک ہیں وہ پرنٹنگ پریس کا استعمال نہیں کریں گے لہٰذا پورے یوروپ میں پرنٹنگ پریس کے ذریعے knowledge پھیل گئی گیان پھیل گیا تعلیم بڑی آگے نئے نئے inventions ہوئے یوروپ کہاں سے کہاں نکل گیا آگے تو جو نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو تو اپنانا ہی بڑھے گا کسی کو بھی جیسے ہم نے اب شروع کیا ہم نے اردو بھی شروع کیا ہم نے نیٹ پہ لائے دیکھیں دوائر اردو ڈاٹ کام ماتاب آل ہم اس کے اگزیگیٹر ہیں اور بہت اچھی طرح سے اس کی شروعات ہوئی ہے سوشل میڈیا بھی ہوگا سبراہ ماتاب بھی ہوگا چواہم موسیقی 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 میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ تین سال پہلے تک ایڈیٹرز چلایا کرتے تھے نیوز چینلز اب مالک چلا رہی ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات خوف زدہ بھی یہ لوگ درہیوں بھی ہیں تیسری بات سرکاری بھی ہو گئے درباری بھی ہو گئے میں آپ کو چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں یہ تیمپرامنٹ کی بات بھی ہوتی ہے اور سن انیس سو پچاسی میں کانگریس کے سو سال پورے ہوئے تھے اور بومبے میں ایک بہت بڑا کانگریس کا ہوا تھا کنمنشن تو میرے ساتھ ایم جے اکبر تھے ہم بومبے میں تھے اس وقت تو ایم جے رات کو بولے کہ ایک آئیڈیا ہے کہ سب سے پرانا زندہ کانگریسی ببل میں رہ رہا ہے ایک دم ریبون سٹیڈیوم کے جہاں پر کانگریس کا تھا تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جا کہ کون کانگریسیب سب سے پرانا وہ مورارجی تیسائی وہ مرین ڈرائے پہ اوشیانہ نام کی بیلڈنگ میں رہتے تھے تو ہم نے ٹائپ فکس کیا اور ہم وہاں پہنچے تو اکبر صاحب ان سے بات کر رہے بات کرتے کرتے ان کے وہ سنگل گیا پٹ نہرو ہیٹیڈیو تو مورارجی تیسائی ایک دم جیسے نا تیش میں آگئے وہ نا نہرو نیور ہیٹیڈیو وہی تیسے گرین پہ دیں جیدہ نہرو نیور ہیٹیڈیو یہ مورارجی تیسائی کہہ رہے ہیں جو جنتہ پارٹی کے پرائز میسٹر بنے تھے ایک ڈیموکریٹک ٹیمپریمنٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں لیکن آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے پورا بورا مجھے اپنا جواب دنے کا حق ہے ہم اسی طرح سے رہے ہیں موجودہ دور ایسا نہیں موجودہ دور یہ ہے کہ میری بات ہے بس وہی چلے گی ٹھیک ہے اور اسی وہی چلے گی کہ چلتے اس کے کارون اس کی وجہ سے ایک تو لوگوں کی پہچاند ہو رہی ہے کہ کس میں کتنی ریل کی اردی مضبوط ہے پتہ چل رہا ہے صاحب صاحب کہ کون کتنا دربائی ہے کتنا سرکاری ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو کریڈیبیلٹی ہوتی ہے مطلب جو یقین کرنا ہوتا ہے وہ ہماری سب سے بڑی خونجی ہوتی ہے لوگوں کی کریڈیبیلٹی ختم ہو چکی ہے بہت سارے لوگوں کی اب چلائے جا رہی ہیں یہ اور بات میں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نکلتے ہیں لوگ انہی میں سے ہی نکلتے ہیں ینگسترز میں سے ہی نکلتے ہیں موجودہ دور جو ہے آپ بلکل صحیح فرما رہی ہیں ہمیں سے انگریزی میں موق پارلیمنٹری کاؤک فائٹنگ کہتے ہیں جیسے مرگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ موق پارلیمنٹری کاؤک فائٹنگ ہوتی ہے ہمارے سٹوڈیوز میں اینکرز پارٹسپیلز چھیکنا چلانا ہم اسکول کے نہیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسکول کے نہیں ہیں تو اپنا کام کر لیں سر میرا نام آسیف علی ہے میں یہاں کے اردو چینل رووی چینل سے تعلق ہوتا ہوں سمجھے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بہ دیتا ہوں کہ آپ نے دیوائر کا آغاز جو اردو میں کیا ہے اردو والوں کی جانب سے میں مبارک بہ دیتا ہوں اسے خبر سیاست کی کافی خدمات رہی ہیں اگر آن لائن پورٹل کا ہم دیکھیں تو سیاست ایک بڑا پورٹل مانا جاتا ہے جو دنیا کے تمام ہی ممالک میں بڑے شوق سے پڑا جاتا ہے سر دعوائر کے تعلق سے اپنے حالی میں جب انوگریشن سیرمنی تھی اس میں جانب حامدن ساری صاحب کو بدو کیا تھا اور ان سے تفصیلی طور پر انٹرویو بھی آپ نے لیا تھا حامدن ساری صاحب کے بیان پر جو بابال اٹھا تھا انہوں نے جو اپنے آخری دن دیا تھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ بیان آخری دن دینا ایک مناسب بیان تھا یا پھر وہ بیان جو ہے انہوں اپنے دور میں جتھے نائے فدر جمعریہ تب ویسے وقت بھی وہ دے سکتے تھے آپ کی اپنی پر سمجھتے ہیں میری اپنی پر سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں ساری صاحب کو وہ کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی پولیٹکس نہیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد اس جن سے نہیں دھر رہا ہوگا اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بحیثیت وائس پریسڈنٹ وہ صلاح دے سکتے تھے سرکار کو کہ محول ایسا بنائی ہے کہ جو منورٹیز ہیں خاص کر مسلم وہ انسیکیور اور ایلینیٹیڈ یہ دو لفظ استعمال کی مسلمان ہے مسلمان فیلنگ انسیکیور اور ایلینیٹیڈ کہ آپ ماحول ایسا بنائی ہو آخری دن ہے میں آپ کو یہ صلاح دے کے جا رہا ہوں ماحول ایسا بنائی ہو کہ جو مسلم سماج ہے وہ کود کو ایلینیٹیڈ اور انسیکیور محسوس نہ کرے وہ یہ کہہ سکتے تھے بہرہالا اگر انہیں جو کہا اس میں بھی مجھے کوئی برائی نہیں لگتی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا اور وہ کبھی بھی نہیں جانے گے کہ وہ سوٹے لیول کی پولیٹکس کرتے ہوں یا اس دن سے تم کی پہچانے بھی سوٹے لیول کی پہچانے مجھے صرف اتنا معلم ہے کہ جتنا برچڑ کر اس کا بخان کیا جا رہا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہی ہے ابھی آپ نے اس کو پی ایس ڈی دی دی کہ پہلے کیونکہ ابھی آج کیا تاریخ ہے انیس تاریخ ہے پہلی ریسیٹ جو ہے کل فائل ہونی ہے بیس تاریخ کو بیس تاریخ کو پہلی فائل ہونی ہے وہ بھی پرویشنل ہوئیں گی جو ریٹرنز کل فائل ہوئیں گی پہلی دس اگرس کو نہیں تھی سوفٹر پیانے چاہت بیس تک ملتوی کر دیا اور وہ پرویشنل ہوئیں گی ستمبر میں جا کر فائنل ہوئیں گی اس کے بعد کم سے کم تین یا چار سائیکل لگے تین یا چار سائیکل ہوں گے جیس ٹھیکے تب جا کر پتا چلے گا کہ کتنا کامیہ آپ ہو رہا ہے دیکن یہاں پر وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی بچہ نیا نیا دنیا میں آیا ہے آپ نے آتے اس پیش کی نگیری اور پارت رکھوں کو دیکھتے لیا دنیا والے بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں سوڈنٹ سے میری ایک خواہش ہے کہ وہ سوالات اپنے رکھیں ممنٹوز کے بعد ہم پھر سیشن پرٹیلوں کریں گے سوڈنٹس کے لئے ابھی شوال بوشی اور ممنٹو کا مانکہ اس سے پہلے کیا آپ مانکہ کہ فائی پارٹی سسٹم وہ سرکار کے ساتھ ہے اور جو چلانے والے ہیں میڈیا جو نیوز روم سلا آتے ہیں جو ایڈیٹورن دیکھتے ہیں انپوٹ ایڈٹرز آؤپوٹ ایڈٹرز وہ خوف سڑنا ہے درے ہوئے بھی ہیں من مار کے کام کر رہے ہیں اتھے لوگ ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اب یہ دور چل آیا ہے موجودہ ہم نے تو جب ہم نے شروع کیا تھا ہم تو اسے وہاں تک لے گئے تھے کہ اگر کسی منسٹر کو فون جائے کہ میرے پروگرام میں انٹرون کی لئے آنا ہے تو تھوڑا وہ سوچے دست دفعے تیاری کر کے آئے ایسا ہوا ہے کئی دفعے کہ راستے میں سے پاپو بلالیا گیا ان کی انٹرون دینے سے پاپس آؤ پارٹی ہیڈکورٹر سے فون گیا ہم تو وہاں تک لے گئے تھے میں اور میرے اور اس سے لوگ زید سبھی ذکر کر رہے تھے میرے ساتھ کے اور سے لوگ اب بلکل یہاں پر آ چکا ہے جیسے ہمارے کلیک کہتے ہیں گوڈی میڈیا ہو گیا گوڈی میں بیٹھ گیا جاکا یہ بھی دور ہے مالکانہ رول کو ہٹانے کے لئے کیا کرنا چاہے یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے پرائیویٹ چینلز ہیں جیسے کہ آپ نے کئی سامی سے پتشید مفت قائدہ کی ہے کئی سرکار کو دیکھا ہے بردمان میں جو سرکار ہیں اسے آپ کیسے الگ دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ہوتا تھا پہلی بات کی ہے کہ موجودہ نظام یہ تو کونسنٹریشن آف پاور سنٹریزیشن آف پاور مکمل ہے تین لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار کی اور پارٹی کی اور یہ تین لوگ جواب دے ہم نہیں ہیں نہ پارلیمنٹ کے پرتی جواب دے ہیں نہ آپ کی پارٹی کے نہ لوگوں کے اور نہ میڈیا کے ایک بھی پریس کانفیس نہیں دیا پچھلے ایک تین سال میں تو یہ سمجھنے دا میرے بات ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایک جب ہم ایم اے میں پڑھتے تھے تو باستل کی لائبرری کے لیے کتابیں چننی تھی اس میں ہم نے ایک کتاب لیکھی The Best and the Brightest کہ جب کیریری صاحب ریزنٹ بنے تھے تو انہوں نے جو ٹیم بنائی تھی The Best and the Brightest لیے تھے تو اتنے بڑے بڑے ملک ہیں ہندوستان بہت بڑا ملک ہے یہ اچھی ٹیم سے ہی چل سکتے ہیں جس میں بیسٹ ہوں اور Brightest ہوں ٹین لوگوں سے نہیں چل سکتے ہیں سر ایک چھوٹا سکتے ہیں جیمار صاحب بھوٹے سکتے ہیں سالوں میں آپ کی نظر میں سب سے بڑا نقصان ہے دیشنا جانٹ بنٹ شاہ کا ایک play ہے Back to Methuselah نام اس کا اس کا ایک dialogue ہے There is a deadly disease called discouragement سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 80s کے بعد سے نوجوانوں میں مایوسی آئی ہے ایک collective level پر تھوڑی مایوسی آئی ہے discouragement آئی ہے میرے حساب سے سب سے بڑا نقصان ہے میں اس بات سے نقصان کو نہیں آنکھتا ہوں کہ ہمارے GDP کتنا ہے اور Industrial Code کتنی ہے وغیرہ وغیرہ جو مایوسی ہوتی ہے collective اور نوجوانوں میں وہ بھی یہ مجھے رکھتا کہ سب سے بڑا نقصان ہے سرکاریں تو چلتی ہیں اکبال سے چلتی ہیں ڈنڈے سے نہیں چلتی ہیں سرکاروں کا کام ہوتا ہے ہنسلہ پڑھانا ہے پرو پیپل ہونا ہے لوگوں کی زندگی بہتر بنانا ایسا دیکھنے میں نہیں آیا لہٰذا نوجوان چہروں پر نوکری کی چھتا ہوتی ہے اور ویسی بھی مایوسی ماحول میں تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا نمسان ہم ستر سال کے بعد بھی ہم تعلیم میں بلکل فیر ہو کیوں مہمون جی اس کو لکھنا پڑنا ہوتا ہے ان کی رگرز یہ ہے کہ سکسٹی فائٹ پرسن ہم پچید کی لیکن رشیہ آزاد نہیں پتا ہے دس سال بھی جو ہمارے سے دوہری آبادی رشیہ سو فیصد اور ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی ریاست کارلا یہ ثابت کر کہ ہمارے پاس بھی سو پرسن ریٹرسی ہو سکتی ہے تو اب سباق بیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کا یہ فیلر کے ریزن کیا ہے اور ہم مطلب ہے میں کنٹیوز کروں گا میں ڈاپٹر میر اکبرڈی خان اسوسییٹ ایریٹر رہنمائی دکھر نو سو سال کا پیپر ہے ہمارا اور ہم کمپیٹ کیے جیسا عثمانیونسٹی سو سال کیے اس کے بعد بنارہ زلیگر اور زاکر اس کے ہاں ایک کافی پر اعلان دیتی ہے وغیرہ ہم سیارتی کرتے ہیں تو ان کے عالی میں جب لٹریسی نہ ہو اور جب لٹریسی کے معنی انگریٹ بدل جا رہا ہے لٹریسی کے معنی انکریٹ انکریٹ آگیا انکرونک میڈیا آگیا تو یہ لٹریسی کو اوپر کمی نہیں سکے تو کیا وجہ کر رہا ہے جب کرسک چھوٹی گیا سکتے دوسرے آتا ہماری اس کا سوال جو اس کا جواب آپ قیسم دیں گی عوام ذمہ ہے میں بات ہو جی جواب دیں پہلی بات تو میں گستاخی نہیں کر سکتا آپ سینئر ہیں آپ کو بتانے کی کیا کرنا سہی ہے آپ سینئر ہیں دوسری بات یہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پر بھی کافی حد تر منصر ہے کہ وہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں میں نے خود سنا ہے بہت بڑے نیتہ کو کہتے ہوئے کہ ہم تعلیم نہیں دے سکتے رہے کو ورنہ جن کو تعلیم دے گئے وہ میری کلاس میں آ جائیں گے ان کے لئے اتنی نوکے ہیں تو ان کو مہین دیں دیں یہ میں نے سنا ہے تعلیم بھی ایک کلاس پریویلیج ہے تعلیم بھی ایک کلاس پریویلیج ہے جیسے سیحت کلاس پریویلیج ہے you have to be rich to have good health you have to be rich to get good education ہمارے unfortunately colonial system چلتا رہا ہے Lord Macaulay بھالا اس کو change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ گی ایک فرق اتنا آیا کہ Pandit Nehru نے دون دیشی دکھاتے ہوئے higher education میں invest کیا universities میں medical colleges میں IIT میں میری وائز ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے فیس کتنی تھی آپ کی مائی 50 روپیس 500 روپیہ دیتے تھے ہم پورے سال کی فیس 20 خرچہ ہو رہا ہے تو کوئی اور پیسے دے رہے وہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہے Pandit Nehru نے ٹیکس پیسے کو تعلیم میں invest کیا اس کو تعلیم میں invest کیا لہذا تعلیم کی وجہ سے ہمارے بہت بڑی middle class بھی بن دی سال 35% کی middle class ہے class باقی film غریب ہیں سال تو تعلیم کی وجہ سے ہی ہمارے middle class بن لیکن یہ جو دونی تعلیم وجی انگریزی اور اندی اور لینگویج جہاں سال کی بھی اس کی وجہ سے میکولی کا یہ پرانا ہے اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھوائے اور elite صرف رول کرتا رہا or native elite manufactured by the European elite in its own image وہ elite سامنے آیا اب بھی یہ ہے کہ تعلیم سب کو دینے شروع کر دی تو وہ میٹیٹار بن جائیں گے پھر نوکریاں آنے گے نوکریاں اتنی ہے نہیں پہلے 54% لوگ زمین سے جوڑے ہوئے تھے اب 13% آنے والے سالوں میں اور بھی انویویٹیو سوچنا پڑے گا یہ make in ڈیا sit in ڈیا stand in ڈیا وگر وگر یہ جملے بازے ہو نہیں اور نہ لوگ یہاں پیسہ آ رہے ہیں تعلیم کی جہاں تک بات ہے بلکہ بجٹ کٹ ہی رہے ہیں تعلیم کے بجٹ کم ہوئے ہیں اس دور آنے یہ بہت بڑا ہوتا ہے صاحبے اور اس کا حل صرف مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ self-educated ہوئے ہیں اور روشن موجود ہو کتابیں ساری نیٹ پر بھی available ہوتی ہیں 65 لاکھ کتابیں آئیٹی کھڑکپر کے اور منسٹری آف وریمن رسورس ڈیلپرنڈ 65 سے 68 لاکھ کتابیں نیٹ پر ڈالتی ہیں ساری free کتابیں مفت available یہی راستہ مجھے لگتا ساری آخری سوال عبداللہ خان صاحب کہنا چاہے سوال سر گوہ میں جو الیکشن ہوا سنگر راڈیس پارٹی کاؤگر تھی پھر بھی گورنر نے بیجی بھی الانیس کے گورنر میں فارم کر گی تو اس کا اپنی 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 موڈی آپ کے لئے حقیقت یہ کہ جہاں جہاں جیس پارٹی کی سرکارتی اس کو بدلہ رہو اترہ خند میں کاؤگری سرکارتی ان کو بار کیا پنجاب میں اگالی دل سرکارتی ان کو بار کیا یو بی میں اکھلی شاہر سرکارتی ان کو بار کیا منی پور بھی ایسا ہوا گوہ سردے سائے صاحب تھے وہ دلی آئے تھے بلنے کے لئے جو ہماری انفرمیشن ہے تو وہ چار گھنٹے بیٹھے تھے تہے تھا وقت راہو جانے سے بیننے چار گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہو ملاک آخر وہ تھے ہی نیمان آخر وہ سڑک پار کر کر پرفل پٹیل کے خوشش کری لیکن خوش نہیں گوا تو پھر انہوں نے بی جی بی سے رابطہ قائب گوہ آنکا تو یہاں سے دلی سے نیتن گھرکری کو گواب بیجا گیا وہ رات بھر وہاں رہے انہوں نے سارا انتظام کیا جو جو گاڑ کر نا تھا اور کانگریس جیتی ہوئی بازی بھی خار گئی اور اور گورنر میں جو ہے میسیس بردلا سنہا ہے مردلا سنہا ہاں مردلا سنہا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نہیں میں نے پہلے ارون جیتی صاحب سے پوچھ دیا تھا وہ گورنر ہے اور وہ پیجے پیجے بھی کی میمبر نہیں تو یہ سب پو دون ڈون 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 جیت ڈون têm ڈون ڈون ڈ می ڈن ڈ ڈ موسیقی